ڈائریکٹر جنرل چودری فیض احمد کی ہدایت پر کسٹمز ان ٹیلی لاہور کی سمگلرز کے خلاف بھرپور کاروائیوں میں مارچ دوہزار چوبیس کے دوران پانس سو اٹھاون ملین روپے کی سمگل شدہ اشیاء پکڑ لی گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں پکڑی گئی پانس سو چھ ملین روپے کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ ہیں روہ مالی سال کے نو ماہ جولائی سے مارچ تک پانچ ہزار تین سو اٹھاون ملین روپے کے سمگل شدہ اشیاء زبط کی گئی گزشتہ مالی سال کے انہی نو ماہ میں چار ہزار آر سو اٹھانوے ملین روپے کے زبط کی گئی اشیاء سے دس فیصد زائد ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اثر کاسمی کی رپورٹ کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس لاہور چودری فیض احمد کی ہدایت پر سمگدز کے خلاف بھرپور کاروائیوں میں مارچ دو ہزار چوبیس کے دوران پانسو اٹھاون ملین روپے کی سمگل شدہ اشیاء پکڑ لی گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں پکڑی گئی پانچ سو چھ روپے کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ ہیں گزشتہ مالی سال کے نو ماہ جولائی سے مارچ تک پانچ ہزار تین سو اٹھاون ملین روپے کی سمگل شدہ اشیاء ضبط کی گئی گزشتہ مالی سال کے انہی نو ماہ میں چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے ملین روپے کی ضبط کی گئی اشیاء سے دس فیصد زائد ہیں کسٹمز انٹیلیجنس انفورسمنٹ نے ڈیوٹی ٹیکس کے چوری کے تیرہ ہزار ایک سو دو ملین روپے کے کیسز کا خوج لگایا ان کیسز میں چار ہزار ایک سو اٹھارہ ملین روپے کی ٹیکس چوری پکڑی گئی گزشتہ سال کے اسی عرصہ میں نو سو انتیس ملین روپے کے ڈیوٹی ٹیکس چوری کے کیسز کے بیتالیس فیصد زیادہ ہے اشیاء کی نلامی اور ریکاوری سے پانچ سو پندرہ ملین روپے کا ریوینیو اکٹھا ہوا سمگلرز کے خلاف کاروائیاں کی گئی ڈائریکٹر محمد حارس انساری اور فیلڈ آپریشنل اڈیشنل ڈائریکٹر چودری رزوان کلیر کی نگرانی میں سمگلرز کے خلاف کاروائیاں کی گئیں ڈائریکٹر محمد حارس انساری کا کہنا ہے کہ سمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالنس پالیسی ہے مگر ہم کم بسائل کے باوجود سمگلز کے خلاف بھرپور آپریشن کر رہے ہیں فیلڈ میں ٹیموں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مؤثر حکمت عملی سے بہتری نتائج حاصل کیا جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مارچ دوہزار چوبیس کے دوران سمگلز کے خلاف ستاون مقدمات بنایا گئے جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودری رزوان بشیر کریر کا کہنا تھا کہ مارچ دوہزار چوبیس کے دوران تیس نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں پکڑی گئیں چار لاکھ اٹھاسی ہزار سے گریٹس تیتیس ہزار کلو گرام کپڑا پکڑا گیا اکسٹھ ہزار لیٹر پیٹرولیم مسنوعات سات ہزار کلو گرام چھالیاں ضبط کی گئیں آٹو پارٹ سمیت جن میں تائرز اور مختلف اشیاء پکڑی ہماری ٹیم کے آفیسر اور ملازمین جن میں ڈیپٹی ڈائریکٹر یاور حیاء انچارج کسٹم انٹیلیجنس کجرہ والا رائے وقار کی ٹیم نے دس گاریاں اور دیگر اشیاء ضبط کی سپرڈنٹ محمد موبین انچارج انفورسمنٹ حمید بٹی انٹیلیجنس آفیسر گلزار بٹی حید شام نوید اور سید آمیر شبیر بھی سمگرز کے خلاف آپریشن میں شامل رہے